ہیلو دوستو ویلکم ان بلو فور انفو ٹی وی دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے ملک کے بارے میں ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے اس ملک کے لوگوں کا شمار دنیا کے سب سے خوشحال اور مالدار لوگوں میں کیا جاتا ہے ایک ایسا ملک جس نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی اور ہم جنس پرستوں کی آپس میں شادیوں کو قانونی حیثیت دی ہے ایک ایسا ملک جس نے دنیا میں سب سے پہلے غیر اخلاقی فلموں کو لیگل قرار دیا تھا ایک ایسا ملک جہاں کے لوگوں کو سب سے زیادہ ہسی مزاق کرنے والا کہا جاتا ہے ایک ایسا عجیب ملک کہ جہاں پر انسانوں سے زیادہ سور موجود ہیں اور دنیا میں سب سے پرانا جھنڈا بھی اسی ملک کا ہی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ طلاق کی شرع بھی اسی ملک کی ہی ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہر کسی کو سویمنگ کرنا آتی ہے اور یہاں پر ہر کسی کے لیے سویمنگ سیکھنا لازمی ہے اس ملک کے مزید دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق کو جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل بلو فور انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں دی کنگڈم آف ڈینمارک یورپ میں بسا ہوا ایک حیرت انگیز ملک جس کا کل رکبہ چار لاکھ دو ہزار نو سو چوبیس مربع کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظ سے دنیا میں ایک سو تیسوے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے ڈینمارک کی کل آبادی ساٹھ لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے آبادی کے لحاظ سے دنیا میں ایک سو چودوے نمبر پر موجود ہے ڈینمارک کے دار الحکومت کا نام کوپن ہیگن ہے جو کہ یہاں کا سب سے اہم اور فیمس شہر ہے ڈینمارک کے پڑوسی ممالک میں سویڈن نوروے اور جرمنی جیسے ممالک شامل ہیں ڈینمارک کے لوگوں کو سب سے زیادہ خوشحال اور اماندار کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ صاف گو اور ہر بات اگلے کے مو پر کر دیتے ہیں دوستو ڈینمارک ہی وہ ملک ہے جس نے سن دو ہزار بارہ میں ہم جنس پرستی اور ان کی آپس میں شادیوں کو قانونی حیثیت دی تھی اور ڈینمارک ہی وہ ملک ہے جس نے سن انیس سو انتر کو سب سے پہلے غیر اخلاقی فلموں کو لیگل قرار دیا تھا اور یہاں ان فلموں کو دکھانے کے لیے سینما گھر بھی بنائے گئے اس ملک کی کئی چونکا دینے والی باتیں ہیں جیسا کہ یہاں پر صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی لڑکوں کو ڈیٹھ کے لیے بھلاتی ہیں کیونکہ یہاں کی لڑکیاں بہت ازاد خیال ہوتی ہیں اور جو چاہیں وہ کرتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈینمارک کی لڑکیوں کے ساتھ شراب پینے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ہو گئیں یعنی ڈینمارک میں اگر آپ بھی کسی لڑکی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو شراب پینی پڑتی ہے اور دو سے تین بار ایسا کرنے سے وہ لڑکی آپ کی ہو جائے گی یہاں کی لڑکیاں بہت خوبصورت نیلی آنکھیں لمبے قد اور گورے رنگت کی ہوتی ہیں اور دیکھنے میں بہت ہی پرکشش لگتی ہیں کہ کوئی بھی آسانی سے انہیں اپنا دل دے بیٹھے ڈینمارک کے لوگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیپیس لوگوں میں پہلے نمبر پر آتے ہیں ڈینمارک میں جینڈر ایمبیلنس کا فرق بہت زیادہ ہے یہاں پر ایک لڑکی کے مقابلے دو ہزار لڑکے موجود ہیں اور اسی وجہ سے تھائی لینڈ سے لڑکیوں کو یہاں پر شادیوں کے لیے لایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈینمارک کو دنیا کا سب سے سچا اور کرپشن سے پاک ملک بھی مانا جاتا ہے یہاں پر کرپشن نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے کیونکہ یہاں پر لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے اور یہاں کے لوگ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں ڈینمارک کے لوگ قانون پر پوری طرح سے عمل کرتے ہیں اور اس معاملے میں بھی یہ ملک پوری دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے یہاں پر سڑکیں خالی بھی ہوں تو کوئی بھی سگنل نہیں توڑتا کیونکہ یہاں کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ قانون ان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور ان پر عمل کرنا ان کا فرض ہے ڈینمارک کی سب سے انوکھی بات کہ اگر ڈینمارک میں کوئی بھی پچیس سال کی عمر تک شادی نہیں کرتا تو اس کی پچیسویں برڈے پر لوگ اس پر دارچینی پھینکتے ہیں اور اگر تیس سال کی عمر میں بھی شادی نہیں ہوتی تو لوگ اس پر کالی مرچ پھینکتے ہیں اور اسی لیے یہاں کے لوگوں کو ہسی مزاق کرنے والے لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے اور یہاں پر لوگ گاڑیوں سے زیادہ سائیکلز کا استعمال کرتے ہیں یہاں کے لوگ غریب بالکل نہیں مگر ان کا ماننا ہے کہ سائیکلنگ کرنے سے وہ فٹ اور ہیلتھی رہتے ہیں اور اس طرح سے پولوشن بھی نہیں بڑھتی ڈینمارک کے لوگ تقریباً سبھی ویل ایجوکیٹڈ ہیں ڈینمارک میں کہیں پر بھی گندگی نظر نہیں آتی کیونکہ یہاں کے لوگ صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں ڈینمارک میں ہیلتھ کی سہولیات کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی بالکل فری ہے ڈینمارک میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں تو آپ کو ہمیشہ سمندر کا پانی ہی نظر آتا ہے یہاں پر کوئی بھی سمندری کنارہ شہروں سے دور نہیں ہے اور ویکنڈ پر یہاں پر لوگ آپ کو سمندر کناروں پر ہی ملیں گے ڈینمارک میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جو کہ سال کے 365 دنوں میں سے 184 دن تک یہاں پر بارشیں ہوتی ہیں ڈینمارک کے لوگ کافی پینا بہت پسند کرتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق یہاں پر لوگ ایک دن میں پانچ کپ کافی پی جاتے ہیں ڈینمارک کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر انسانوں سے زیادہ سور موجود ہیں یہاں پر سو انسانوں پر 218 سور کی ریشو ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے سوروں کے جھنڈوں کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے ڈینمارک میں ہر وقت تیز تھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور یہاں کا موسم کافی سرد رہتا ہے اور یہاں کی حکومت نے ان تیز ہواوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے وینٹ انرجی کا استعمال کیا ہے جس سے ڈینمارک کی 45 فیصد بجلی تیار ہوتی ہے ڈینمارک میں ایک دلچسپ قانون بھی موجود ہے جو آپ کو حیران کر دے گا وہ یہ کہ یہاں کی حکومت نے 7000 نام دیئے ہوئے ہیں اور آپ اپنے بچوں کے نام انہی میں سے ایک رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب کہ یہاں پر کوئی بھی اپنی مرضی کا نام نہیں رکھ سکتا اور اگر کوئی الگ نام رکھنا چاہتا ہے تو اسے یہاں کی حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے ڈینمارک میں سب لوگوں کو سویمنگ ضرور آتی ہے اور انہی کے لیے یہاں کی حکومت نے باقاعدہ سویمنگ سکھانے کے لیے ادارے قائم کیے ہیں جو کہ کلاسز میں لوگوں کو سویمنگ سکھاتے ہیں ڈینمارک میں گھومنے پھرنے کی بہت سی شاندار جگیں موجود ہیں جن میں ٹیولی گارڈن بھی ہے یہ دنیا کا سب سے خوبصورت گارڈن ہے اس پارک میں دنیا کا ہر قسم کا پھول آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا اور اس پارک کو ڈیزنی تیم پارک کی طرز کا بنایا گیا ہے اور رات کے وقت یہاں پر فائر ورک کا نظارہ الگ ہی ہوتا ہے کرسٹن بور پیلس جو کہ ڈینمارک میں موجود ایک خوبصورت ٹورس پوائنٹ ہے یہ ایک شاندار پیلس ہے جو کہ آٹھ سو سال پرانا ہے اس محل میں ڈینمارک کی تاریخ کی چھلک نظر آتی ہے اور ڈینمارک کے سب ہی بڑے بڑے راجاؤں اور جنگجووں کے بارے میں بتایا جاتا ہے اگر آپ بھی ڈینمارک کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد میں موجود ڈینمارک کی امبیسی سے رابطہ کر کے ٹورسٹ ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے اور ڈینمارک میں کھومنے پھرنے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم دو لاکھ روپے کا خرچ آٹھ سے دس دنوں تک کے لیے ہوتا ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو ڈینمارک ویڈیو کو لائک اور کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ